بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہیں نشا پروین انہوں نے امیرہ نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ امیرہ نام کا مطلب بتا دیں امیرہ نام رکھنا کیسا ہے چنانچہ امیرہ اگر یہ لفظ حمزہ سے ہو امیرہ حمزہ سے اگر امیرہ رکھا جائے تو امیرہ کے معنی القاموس الوحید جو لغات کی کتاب ہے اس میں امیرہ کے معنی لکھے ہیں شہزادی کے شہزادی مالدار عورت تو امیرہ نام اگر حمزہ سے ہو تو اس کے معنی آتے ہیں شہزادی کے تو امیرہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرز نہیں ہے یہ نام درست ہے اور اگر امیرہ حمزہ کے بجائے عائن سے ہو امیرہ تو پھر آئین پر زبر اور میم پر زیر کے ساتھ امیرہ آئین سے ہو تو پھر امیرہ کے معنی آتے ہیں شہد کے چھتے اور بڑا قبیلہ پھر یہ اس کے معنی آئیں گے امیرہ آئین سے اگر ہو تو یہ شہد کے چھتے کے اور بڑے قبیلے کے معنی میں یہ لفظ آئے گا یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ امیرہ کی جگہ ہم امیرہ نام رکھیں آئین پر پیش کے ساتھ آئین امیرہ اور امیرہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے امیرہ بنت سہل اور یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے والدز نے غزو تبوک کے موقع پر پوری رات محنت کر کے دو ساکھ حجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی اور آپ کی اپنی بیٹی کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاصر ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے چونکہ یہ کہا تھا کہ جو بھی جس کے بس میں ہو جتنا ہو سکے وہ اپنے سامان لے کر آئے جو بھی اس کے بس میں ہو اس کو ہمت ہو وہ اللہ کے راستے کے لیے کچھ بھی لے کر کے آئے تو انہوں نے پوری رات محنت کر کے دو ساکھ حجور یہ حاصل کی تھی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کی تھی تو یہ امیرہ نام اگر ہم رکھیں تو امیرہ نام سب سے بہتر ہے کیونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے وہ صحابیہ کے نام میں برکت ہوتی ہے امیرہ نام رکھنا سب سے بہتر ہے باقی جو امیرہ نام ہے حمزہ کے ساتھ وہ بھی رکھ سکتے ہیں امیرہ کے معنی شہزادی اور امیرہ اگر آئین سے ہو یہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں شہد کا چھتہ اور بڑا قبیلہ بڑا خاندان یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ان میں امیرہ اگر ہم رکھ لیں آئین پر پیش کے ساتھ امیرہ نام سب سے بہتر ہے چونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے فقط واللہ ہو آلم